الحمدللہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا لَزِيمٌ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْنَبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحُمُّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَبِكَ يَا حُبِیبَ اللَّهِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرِ لِي عَمْرِ وَحْلُلُقْدَتْ مِلِّسَانِ يَفْقَهُ كَوْلِي عَمَّابَادِ واجب لے ترام دوستو بزرگو اور عزیز بھائیو تسیت میں نبی مکرم شفی معزم نور مجسم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی معفل اندر شریکہ میں دعا کرنا اللہ میری اور توڑی آدھری قبول فرمائے جس محبت جس پیار جس چاہت جس عقیدت جس الفدنال بانی محفل رون کے محفل زینت محفل شمع محفل میرے بزرگ انتہائی قابل ساتھ احترام شخصیت واجب التعظیم شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید محمد اکبال شاہ صاحب زید اشق وحو آپ اور آپ دے معاونین نے اسران میں جس خوبصورت طریقے دنال خوبصورت پندال خوبصورت سٹیج خوبصورت محول خوبصورت انوائرمنٹ خوبصورت ذکر پاک اے محفل سجا کے منو اور توانو خوبصورت گلہ خوبصورت لوکاں دیاں گلہ کرن دا موقع دیتا ہے اللہ کی بلا شاجی دے علم عمر عمل دن دے برکت ادا فرمائے اللہ آپ دے دیرے نو صبح قیامت تک آباد اشانت فرمائے میرے مسلد علماء اے تسی اب آپ زیارت فرما رہے ہو کبلا ویسی صاحب ماشاءاللہ سے علوی صاحب نبی اور دیگر صدات کرام میں جنہ دن اسمائی مبارکہ تو واقف نہیں لیکن علم عمر عمل زہد و تقوی اور تجربہ ہر اتبار تو سینئر لوگ میرے سٹیج کی زینت نہیں میں ایک طالب علم ہاں طالب علم دے یہ سی اتنا گفتگو کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ میرے مسلد علماء دیا عمران تہیستا وجبر کا تطاہ فرمائے اور میرے تو بعد میرے مسلد دا شیر انتہائی واجب التعزیم میرے بزرگ پیرے طریقتر حبر شریعت پر مردہ یا گوش ولایت عظیم باپ دے عظیم بیٹے حضور کے ولای عالم پیر سید محمد رفان علی شاہ صاحب مشہدی سید اشر فہو جڑا کے تشریف لیا چکے نے عابدہ خصوصی خطاب ہوئے گا طالب علم دے یہ سی اتنا میں بھی اپنا سبق سنا لگا اللہ تعالیٰ میری اور پاڑی آدھری قبول فرمائے لو جی دعائیہ اور ابتدائیہ جملے میں بولنے سے انتے بول لائیں خطبہ میں ترنم لنہ نہیں پڑھے میں کہا برانہ در صبح جمعہ شریف ہے ہوتے شوق پورا کر لے آجیں جیڑے کالا جتھے جل سے دیانا ہے شوق ہوتے پورا کر لے آجیں ایچھے ٹیم بچالو لمی تمید بننے دی بنو عادت ہی نہیں کہ ادھا کنڈا بنا چوکے چنانچے گویا کردہ پھر جا کے گل شروع کرے تُسی وے کوئی اگلے دوسرے منٹ میں میرا سبق شروع ہو جائے گا لیکن چونکہ میں شاہ جی کی بلاد اس دیرے کے پہلی دفعہ آذر ہوئے ہیں میں نے توڑے مزاج اور موڑ تھا پتہ نہیں تُسی میرا مزاج نہیں جان دے میں توڑے مزاج نہیں جان دا صرف دو منٹ میں تھے آگے آگے دیکھ کیوں ہوتا ہے تھیا دو منٹ میں نے دے دے دیو مزاج آشنا ہی کر لئیے تاکہ مینوں پتہ لگے میں بیان کرنا کیے تو انہوں پتہ لگے ایسا سننا کی تو انہوں میں ایک مسئلہ دی گال دستا ہے کہ مات کوئی بندہ سبجھو رہے اپنی واہ واہ یا بلے بلے ایسا کوئی چکر نہیں کوئی ایسا چکر نہیں ہر روز نوے نوے سٹیج نوے نوے علاقے نوے نوے لوگ واہ واہ بلے بلے سبان اللہ یہ شوق پورا ہوئے ہیں میرا لیکن مسئلہ دی گال دستا چاہنا شاہ جی نو پوچھ لو صدا طلبان پوچھ لو تو انہوں میرے دے یقین نہ ہوئے پورے ملک بچوں جیٹا توڑے پسند دا عالم دین ہوئے ہیں انہوں تُسی یہ گل پوچھ سکتے ہیں شاہ صاحب دے رہے دے آگے حافظہ با دعا کے شاعر یہ گل پوچھا بھی آئے کے نہیں شاہ جی کی کہنا چاہ دے ہو نبی دے دھر دے کمیوں تے نوکروں تے درے مستفادے بکاریو مسئلہ نکالتا سلگا ہار پھر رو کھاتے دی زبان اٹھے پاکاں تا ذکر نہیں دیا ہوں دا جیڑے بولے دے جزاک اللہ جیڑے بولے دے جزاک اللہ جیڑے نہیں بولے میں اینیاں کریں انہوں نے سمجھ نہیں آئی میں اپنی نکامی دے ہو فیسی صاحب اطراف کر لینا میں انہوں نے اپنی گل سمجھانے میں کامیاب نہیں ہویا جیڑے اچھا ویسے تسی بزرگو اگر تسی اٹھونا تے پھر ٹھیک ہے جناب تسا تشیر کہوں گے یہ بہد بھی ہے میرے پر گرد اللہ بھی ہم گفتگو کرے تھے تسی پھر ذرا اگر اٹھو تے پھر نہیں تسی بزرگو تسی تشیر پھر اپنی جگہ پھر حضراتات میں گل پھر کرتا سکے جیڑے نہیں نہ بولے میں اے نہیں آکھنگا میری گل پھر سمجھ نہیں آئی میں انہوں نے اپنی گل سمجھانے میں جنکام ہوگی میں اپنی نکامی دے کراف کر لینا میں نہیں سمجھا سکیا لو میں دوبارہ کوش کر لینا شاید اللہ کرم کر چھڑے اے غیرت مند ماما دے غیرت مند پترو ہر ایرہ غیرہ تے نٹھو غیرہ جڑے نا او دی زبان تے پاکاں دا ذکر نہیں ہوں گا جزاک اللہ جزاک اللہ اگر تو سمجھنو وجہ پوچھو شاید کی وجہ ہے کیوں ہر زبان تے پاکاں دا ذکر نہیں ہوں گا بڑی ایتھینٹک بڑی موتبر وجہ میرے کو مجود ہے اپنے بزرگانے قدمہ تے حطرہ کرنگا اے میرا تے توڑا رب بڑا ہی باغیرت ہے بڑا ہی باغیرت ہے بڑا ہی باغیرت ہے میرا رب ویند ہے زبان اینا پاکاں دے ذکر دے کابڑا ہے پاک زبانا چنیوں زبانا بھرکزیدہ زبانا سلیکٹر زبانا ہلال کھانا رہی ہے زبانا اینا ذکر کرتی ہے تے صدی دے صاف گلے ماشاءاللہ سبحاناللہ انہوں میں مبارک بات پیش کرنگا کہ میرے بھائی تے مبارک ہوئے اللہ تیری زبان اینا لجپالاں دے ذکر واسطہ قبول فرمالے تے جڑا پھر بھی کوئی پاڑا بانگے بہر رہے ہیں آخر تے پھر پیران دعا ارز کرنگے دور دعا کریں اللہ تعالیٰ ذور دی آل صاحب دا صدقہ چودری صاحب دی بیمار زبان نو شفاعت آ فرما دے تاکہ اگلے سا جتا چودری صاحب انتے ساڑھے تو بات کی زبان اللہ کھان انت تسی اجادت تتا فرماو تے سبق شروع کرنے اچھا ایک گل گیا فرانٹ سیڈ تے بہے کے سواری ساؤ جائے وہ ڈرائیور دا بھی شیر اللہ یہاں دی وہ دا ہوتا ہم ماروں میں نے سوش نہیں پائی یہاں تے بین آنے ہی تھی جو بے گیا تو سبان اللہ اگے بے کے اگر سبان اللہ کہنتے دل نہ کرے چھپ کر کے رضا کرنا تو اٹھ کے پیچھے چلے جانے کسے زوکہ لے بندنے جگہ دے چڑھنے حضرات سنو میرے بزرگ بیٹھے ہیں شادی کبلہ فرمایا میں نے اللہ خوشگلو بنایا میں شیر چنگا پڑھ لے میں شیر اچھا پڑھ لے میں نے اللہ خوشگلو بنائے پر شیر تقریر نہیں شیر جسٹک زوکے تقریر اندہ دا قرآن نبی دا فرمانے تھوڑا جا موٹ بننا تو اپنا عقیدہ دے اپنا مسئلت بیان کرنا پھر انشاءاللہ میں شیر بھی سنا دیا گا لیکن فیلال سوروی تے شیر بھی میں تو بہت دور ہے اوہ دیں انتظار بچ نہیں ڈیڑھنا توجہ فرما ناظرات میں رکھ رکھ بولاں گا ٹھے 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 بولاں گا تک اپنی بات تو نہیں سمجھا سکا تے صرف دو حدیثہ سورا کہ میں تقریر بھی ختم کر دیا کنفیون ختم کر چھڑی پتہ نہیں ہے جس دو حدیثہ اس بعد میرا بیان ختم سبق ختم حضرات سنو مجڑی آئے مبارکہ کلاوت کی تیر خلق کائنات نے قرآن مجید برحان رشید فرقان حمید اندر رشاد فرمایا اللہ نے نہیں فرمایا مولویوں تُسی پیرو تُسی شاو تُسی گداو تُسی وڑیرے ہو تُسی چودری ہوتے چیمی ہوتے چکھے ہوتے نراہو ہوتے ورکو ہوتے تارڑو ہوتے ڈوگرو تُسی نہیں مطلقا نہیں فرمایا اوہ میرے بندیوں اوہ میرے نبید نکرو میں ربوں کے تنہو ہوتا پیدینا وَعْتَسِمُو بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِئِ لوگو اللہ دی رسی مضبوطین الْفَرْلَو وَلَا تَفْرَقُو انہا تفرقیاں مجھنے پہو انہا جماعتنا نبوتنا پوچھو انہا گروبندیاں تفرقہ وریعت میں مبتلا نہ ہو جاؤ رب دی رسی مضبوطین الْفَرْلَو جیڑا اللہ دی رسی مضبوطی نہ پڑے گا تَدھی گمراہ ہو سکتا سیر بھی مارنا مو بولنا ہے تَدھی گمراہ ہو سکتا نہیں اے قرآن ہے ہون سواد پیدا ہوں دے رب دی رسی کوئی اسمانو لمک دیئے پڑی کوئی فوٹ دو فڑ چار فڑ دس فڑ پنیا فڑ ساو فڑ یا لائے اے ترسی بھار لائیے ہون ساں گمراہ پڑی ہے کوئی رسی بولنا پہنا یا نا رسی توانو نظر ہوں دیئے نا مینو نظر ہوں دیئے نا کیسے مولوینو نا کیسے پیئنو نا کیسے شاہ نا کیسے گدانو بھئی کیڑے رسی ہے جنو پھڑاں کی تو گمراہ نہیں ہوا گئے سنیو سانو تو بداہر نظر نہیں ہوں دی سمجھ نہ آوے تَوکھری گالے قرآن دا مطلب دے کوئی ہے نا سمجھ نہ آوے تَقلیدہ بات قرآن دا مطلب دے نا تَوانو سمجھ آئی نا مینو سمجھ آئی بھئی کیڑی رسی ہے جنو پڑاں کی تو گمراہ نہیں ہوا گئے ایدر ویکھر نا میرے والا نبیدو گلامو نبید صحابہ نبیدی مسیطے بیٹھے گول دارا لاکھ بیٹھے اللہ کا قرآن پڑھ دیل پہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا لوکو اللہ دی رسی مضلوطینہ بھاڑھ لو تو فرق ہوا جنابا وہ صحابہ پڑھے یا قرآن صحابہ نو سمجھ نہ آئی اوہ کیلی رابطی رسی ہے جنو پڑھاں کی تو گمراہ نہیں ہوا گئے حدیث سنان دی ذمہ داری بھی میری ہے تَوَقَان دی ذمہ داری بھی میری ہے نبیدو گلامو جس لئے صحابہ نو پڑھے یا قرآن صحابہ نو سمجھ نہ آئی اوہ کیلی رابطی رسی ہے جنو پڑھاں کی تو گمراہ نہیں ہوا گئے جس لئے صحابہ نو سمجھ نہ نہ آئی باہمی ڈسکس میں کر دیں ایک دو اوہ یار تینو پتے اے رابطی رسی کے لیے وہ اندر نہیں یا من نہیں پتا اللہ بھئی تینو پتے وہ اندر نہیں یار تینو پتے اندر نہیں بھئی تینو پتے اندر نہیں جس لئے صحابہ نو سمجھ نہ نہ آئی قرآن پھر بولیا نبیدو نوکرو جدو کسے مسئلہ دی سمجھ نہ ہوئے تے میرے یار دبوئے تے جایا کرو سنیو صحابہ مسیح تو اٹھے سدھا حضور دے درے دل ہوتے ارد کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ حضور تو اڑے قدمہ تو ساڑا ماں پہ و قربان جائے کملی والی ہے رب فرما دے وَعْتَسِبُو بِحَبْلِ اللَّهِ جَنْيُمْ وَلَا تَفَرَّقُ کہ لوگ کو خدا دی رسی مضبوطی نہ پھڑو اِنہ تفرقے میں چنا پھو جیڑا رب دی رسی مضبوطی نہ پھڑے گا وقتی گمرانی ہوئے گا یا رسول اللہ اے خدا دی رسی سانو دے کوئی لمک دی نظریں بھی ہوتی صحابہ فرما دے رہے سنیو ساڑی کل سن کے ساڑا مسئلہ سن کے ساڑا سوال سن کے فَتَّحِقَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلِّمَا حَتَّىٰ پَتَتَنْ يَا بُحُو حضور مسکرائے حضور اینجا مسکرائے اچھا حضور دیا تارہ مبادن تک لیا حضور نے مسکر آنکے فرمایا صحابہ خدا دے رسی کوئی اسمان تو نہیں پہلے مک دی جنہوں امتِ مصطفیٰ پھڑے گی کہ گمرانی ہوئے گی سنو میرے حضور دے گلابوں میرے حضور نے فرمایا صحابہ آؤ میں رب دا یار انان کرنا وہاں خدا کی رسی ایک رب دا قرآن ہے دو جی نبی دی آلے کھول کر رکھو کھول کر رکھو حضور نے فرمایا خدا کی رسی ایک رب دا قرآن ہے دو جی مصطفیٰ دی آلے میں رب دا یار انان کرنا وہاں جنہاں قرآن کی تعلیمات عمل کرے گا قرآن احتمالتے عمل کرے گا قرآن کی ورد دردانی کرے گا آلِ رسول دی غلامی کرے گا قدی گمراہ ہو شاکدہ جیدی زمان ٹھیک ہے بولے قدی گمراہ ہو شاکدہ فرمایا قرآن تہلے پہ چھٹکے جا رہے ہیں روشن روشن کی طرح میرے نبی دو فرمانے دیشان کتابہ میں چونکتا ہے بیا فرمایا لوگو میں قرآن تہلے پہ چھٹکے جا رہے ہیں جیڑا اینہ دی غلامی کرے گا وہ قدی گمراہ نہیں ہو شاکدے گا نبی دو غلاموں مارو تہلے دنیا والے وہ ایک ٹپر نے قرآن نو چھٹ دیتا ہے ایک ٹپر نے نبی دے آل دے تا منو چھٹ دی آئے سننی ہوئے جیڑا قرآن نو بھی مند ہے نبی دے آل نو بھی مند ہے سننی ہوئے جیڑا قرآن نو بھی مند ہے صوفی صاحب موبائل جو کون ہو نا میرے والا تو جو فرما ہوتا ہے ادم توجہ تھی کمپروائز نہیں کر سکتا تو اسے میرے سردہ تا جو اگر ریکارڈنگ کرنی ہے یہ رکھ کر چھٹ دیو یہ دے والوں سلسل میسیج نہ کرو توجہ ہوئے تو اٹھنی ہو فرمایا قرآن تھی میں پہ چھٹ کے جا رہے ہیں جیڑا قرآن کی تعلیمات عمل کرے گا قرآن جا کامات عمل کرے گا آل رسول کی غلامی کرے گا تبی گمراہ ہو سکتا سنی ہو ساڑے حدیت یافتہ ہندہ وٹہ صدو جے ہوئے اسی قرآن میں وہ منن نہیں ہے نبی دی آلو مننے چونکہ شاجی قبلہ نے میرے بزرگاں نے موضوع بڑا سوڑا رکھے ہے اور میں سمجھنا کہ اس فی سمانہ ان اس لوڑ پہ گئی ہے جیس سیدہ دے دیرے ہیں میں چون یہ آواز نہیں انہی کے مڑکے تھو انہی ہیں پیڑا گھر کے جگہ ہندہ ہے پی آ پیڑا گھر کے خدا کی قسم میرے بزرگ بیٹھے ہیں میں تو تالہ بھی لیں وہ میرا کاتے چھوٹے ہیں میں بڑے اے ککا میں بڑے دردے درنا گل کرنا چاہنا ساڑے سٹیج ہو او بے سان اصحابی رسول دیگا لونی وا 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 کیا بات ہے شاہ جی آبی رسول دیگا لونی کیا بات ہے شاہ جی ہونسی آپ پا اے نویہ نویہ تحقیقانا بیڑا گھر پند ہے پی آ اے نویہ نویہ ریشارچہ مارکر چاہ گئی ہیں میری ریشارچ کے مولانا تیری ریشارچ دے اسیتے خدا دی قسم اسیتے مدینے شریف دی مٹی نو کھا کے شبانے لوگ آکھانے لوگ کیڑے پاس ہے کومن پاندے ہو پہ ہر روز تے جانے جائد ہے خدا دی قسم اصحابی رسول دیگا لکھرو ایک پارٹی دا بوتھا تھل لمک جانے ہیں دوجی پارٹی کیا بات ہے شاہ جی کیا بات ہے آلے رسول دیگا لکھرو پہلی پارٹی دا بوتھا تھل آلے رسول دیگا لکھر آسی صحابی رسول دیگا لکھر آسی لامت پانے ہو سمندے دے جڑا آلے و صحاب تا بغاوت کرے جائے نہ دے دردی گتائی دا غلامی دا پٹھا گھر وچھنا سجائے صحابی رسول دیگا لکھر آلے رسول دیگا لکھر سنو سنیوں میں جو ارض کرنا چاہنا میں تو نجی تھیلے ہونا چاہنا حضور نے فرمایا میں قرآن دہلے بیٹھ سٹ کے جا رہے ہیں قرآن دہلے بیٹھ سٹ کے جا رہے ہیں جڑا اینہ دی غلامی کرے گا قدی گمراہ ہو سکتا جملہ کمانگا نکتہ تھی خیر نہیں علماء دے سامنے آقیدہ جملہ کہا لگا وہ بھی مرحانہ در دعا لینواز تھی کر لگا ہے میرا عقیدہ سنو پہلا میرا تے توڑا عقیدہ کی عقیدہ اہل سنلت ہے بہترین جماع صحابہ لا جواب جماع صحابہ باکمال جماع صحابہ آلہ جماع صحابہ عرفات جماع صحابہ سچی جماع صحابہ سچی جماع صحابہ خری جماع صحابہ پاک جماع صحابہ جنیو جماع صحابہ پرکزیدہ جماع صحابہ وزیرتہ ماری جماع صحابہ عصمتہ ماری جماع صحابہ رفاتہ ماری جماع صحابہ کمالہ ماری جماع صحابہ شانہ ماری جماع صحابہ جنیو جماع صحابہ لوکو واللہ بلہ قلہ حاش وقلہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ہنڈرڈ اینڈ ٹن پرسنٹ مور لکی سرٹی فائیڈ جتکی جماع صحابہ ہے جیڑے وچو نہیں بولے میں کی سمجھا پھر سنو پھر سنو میں جونا چلو سمجھانا چاہنا میرا عقیدہ سنو میرے مامو جان ازور کی بلا خطیب علیہ السلام پیسے شبیر حسین شاہ سب رحمت اللہ تعالیٰ آپ اکثر جملہ بول دے سنیو ساڑھا عقیدہ کو سن سن کاری دا نہیں سنیا دا عقیدہ کو مولویاں دا پی رہاں ہو جرہاں چاہے بیک نہیں کڑے یا سنیا دا عقیدہ یا رب دا قرآن یا نبی دا فرمان ہے میرا عقیدہ سنو عقیدہ سنو میرا کیئے عقیدہ یا حل سنت ہے بہترین جماع عالیٰ عرفہ سچی سچی خریف پاک شانہ والی عدمتہ والی رفادہ والی جمالہ والی جنیوی پرگلیدہ لوگ تو خدا کی سانی قسم جرد کی جماع صاحب آئے جرد کی جماع صاحب آئے جرد کی جماع صاحب آئے نراج جوشے کی دابت نہیں میں دلیل پیس کرنا شادید نیرے سے سبیٹھے ساڑھے یارا ہوگے فجر تک پروگرم چلے فجر ٹیم دعا ہوگے ہے کوئی پورے پاکستان میں چوئے پوری دنیا میں چوئے کم مولوی تک مفتی جڑا فتوہ دیولاؤ جیجئے کسی فجر تھا کہ میں جاری رکھو تھے اللہ تو اڑتے راضی ہو جائے گا تھے آہ فتوہ دل لو ہے کوئی کرنٹی بولو دوسرے کوئی کرنٹی نہیں رب راضی ہویا کہ نہیں ہویا نمازی نماز پڑے ساری رات نسیتے کوئی کرنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں سخیفر کا سارا مال اللہ دیرہ پر چلوٹا چھڑے کوئی کرنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں مجھا حد جہا کرد اپنی چاند کو بانکر چھڑے اُت کوئی کرنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں کاری ساری رات قرآن پڑے لوگ کو کرنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں اگر حاج جی کوئی آٹھ کا سلخ لانکے حاج کرے کوئی کرنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں پر میں صدق جامعہ جس لئے حضور نے صحابہ کی باری آئی اللہ دا قرآن بولیا لوگو رضی اللہ عنہم ورہ دو ان جس لئے صحابہ کی باری آئی رب پندے میں انہ تو راضی ہوگیا یہ میرے تو راضی ہوگیا نہیں جنہ تو رب راضی ہو جائے رب دا رسول راضی ہو جائے پولوی تے پیر تے ذاتر جان جنہمج جنہ تو اللہ رسول راضی ہو جائے لیکن سنو سنیو جو میں عرض کرنا چاہنا توجہ آئے قرآری لوگ تو پڑھ لیتے ہیں چہروں پہ لکھی تحریریں لوگ تو پڑھ لیتے ہیں چہروں پہ لکھی تحریریں ارے کتنا دشوار ہے لوگوں سے چھپا کر رونا انہوں نے چہرے پہنے میں پی رہا انہوں نے سورلا آنا انہوں نے شیر پڑھ میں نے دو کمیٹ دے دیو میں توڑا مدائی سمجھے انہوں نے در لاکھ پیا توڑا تھا انہوں نے داروں لاکھ پیا جو توڑی ہیں دو کمیٹ اور برداس کر لو پھر میں شیر پڑھ دیونا سنو سنو صحابہوں نے جنہ کے قرآن دوا ہے رب باندھا میں نہ تو راضی ہو میں نے تو راضی ہو گئے پھر سنو اللہ عرفہ سچی سچی خریب باب شانہ والی علمتہ والی ریفاتہ والی کمالہ والی چنیوئی برگذیتہ لوگ کو رب کا بادی قسمہ جنگی جماع صحابہ ہیں جنگی جماع صحابہ ہیں جنگی جماع صحابہ ہیں لیکن لیکن نبی نے فرمایا میں قرآن تہلے بیت چھڑ کے جا رہے ہیں جنگی جماع صحابہ ہیں لیکن حضور نے فرما میں قرآن تہلے بیت چھڑ کے جا رہے ہیں نبی نے قرآن تساتی اہل بیت بنائے وجہ کی فعل الحکیم لا یخلو ان الحکمہ حکیم کا کوئی فعل بھی تو خالی رہی اللہ حضور نے فرما میں قرآن تہلے بیت چھڑ کے جا رہے ہیں علماء بیٹھے نے ایک گرآن جواب دیو فرما گرآن جملہ سنانا نمازہ پڑھے ہیں بندہ صحابی بان جانتا ہے مارو سے روزے رکھے ہیں حاج کرے ہیں زکاةہ دے ہیں اوے بورے والے درن والے غیرت مند لوگو امالانالصحابی نہیں بڑھدہ امالانالصحابی نہیں بڑھدہ صحابی بڑھدہ ہے میرے نبی نووے کھے ہیں تیلویج ایمان ہوئے مصطفیٰ نووے کھلوے امال تے خاتمہ ہو جائیں صحابی رسول ہیں اوے صحابی بڑھدہ ہے میرے نبی نووے کھے ہیں لوگ کو میرے نبی پاندنوں پتا سی کہ صحابی تے بڑھدہ ہے منوے کھے ہیں کہ جس لئے میرا ہی مثال ہو گیا میں ہی سہاری طورتیں دنیا تو پردہ کر گیا صحابہ بڑھنے پیت ہو جانگے انتقال جاری روے گا پنجا سال سو سال ہاتھ ڈیڑھ سو سال تک صحابہ ختم ہو جانگے قرآن کلہ رہ جائے گا میرا نبی اور شابتی نہیں بناتا جیڑا راوی چھڑ جائے فرمائے لوگو میں قرآن کہلے پہ چھڑ کے جا رہے ہیں اوئے قرآن کہلے پہ چھڑ کے جا رہے ہیں اوئے اگر نبی دا بھی شاد ہو گیا میرا علی قرآن دا ساتھی اگر علی شہید ہو گیا میرا حسن قرآن دا ساتھی اگر حسن شہید ہو گیا میرا حسین قرآن دا ساتھی اللہ پہ تھیل چلا گیا میرا جعفر صادق اور قیامت تک نہ سید مکر گے نہ قرآن کر لاروے گا پچھٹ لے دے پچھٹ لے تھوڑی نبید و غلامو حضور نے فرمایا قرآن تہل پہ چھٹ گے جا رہے ہیں صبح قیامت تک نہ سید مکر گے نہ قرآن کر لاروے گا اور پڑھو حدیث پاک پچھولا ماں کو لو حضور نے فرمایا قیامت تحت لاروے گا میں مصطفیہ ہاں اسے تاثر تھے فلوتا ہوا گا قرآن تے میری یا لکھتے مصطفیہ نے ملاقات کرنا قرآن تے میری یا لکھتے مصطفیہ نے ملاقات کرنا یا رسول اللہ ایتھے آجا پتہ ہے پانی کی تھی پانی کی تھی پانی کی تھی پانی چھنے بگاؤ جی تھوڑا جی سبحان اللہ ایکسائٹ تک بہت زندہ دعوت لے آؤ پانی لے کے سبحان اللہ لوگوں نبی نے فرمایا میرے بگو میرے بگو میرے بگو میرے بگو اچھا تو آڈے بگ کیوں کو نہیں آئے ہوں گا حال اللہ آپ بے سوادے ہو نکھل کرو توجہ میرے بگو فرما نبی نے فرمایا قرآن تہنے پہ چھڑ کے جا رہے ہیں سنیوں اسید قرآن نبی دی آرد بھی نوکر نبی دی آرد بھی نوکر سنید آرد بھی نوکر چودری چوپران نوکر بولو اسیقی نوکر ہے بولو نوکر ہے تو آنی گوائی میں دینا اسی نمک حرام نوکر نہیں اسی نمک حلال نوکر اسی نمک نبی دی آرد اصحاب دا صدقہ کھانے آتے انہیں دیکھئی دیکھانے ہیں نہیں نہیں تو چونکہ اصحاب رسول یعنی رسول میں ایک ایک گل دنیا دی سنا کے بعد ختم کرانگا شاہ جی پھر دوسری کیا کھو گے میں کہچو کہ نوکر اے ہوئی اعلان کرانگا اے ہوئی پناتی کرانگا اے ہوئی تافتیں فکر دے مانگا اوہ دنیا والیاں چھار دیو پاتل مناہ بنو آؤ میرے نبی دی آلو صحاب دی غلامی دے پٹے کھلوچ پا کے اے ہوئی نعرے مار دے جائیے اے ہوئی کسیتیں پڑ دے جائیے علمتِ آل